اٹھارہ سال ہو گئے ہیں صرف ڈیلیزن پرے اچانا کہیں جاؤ جاؤ آپ کو نکال گئے کوئی گلے پڑ گئے ہیں نا آپ نے نون لی کو ووٹ دیا تھا جی ہاں ہم نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا جناب ہم تو جو ہمارا حذقہ ہے وہاں ہم بہت مین کے سپورٹر رہے ہیں ملیق بباسی صاحب کے ہمارے فیر مارے کوئی مسئلہ نہیں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں ہم انہوں نے ہمارا روزگار انہوں نے ختم کر دیا بلا وجہ ہم سب جو یا اب آئے ہیں نا اپنے سروں میں کپن مانگ دیا ہیں یہاں پہ ایسے بھی بندے ہیں جو کوکیس ہوتے ہیں روڈ پالٹی کو دیا تھا اور آپ انہوں کو کسی کو احساس ہی نہیں ہے گریب تھا کہ دو ہزار سات سے ہم دکے کھا رہے ہیں ہمارے پچے چھوٹے چھوٹے آپ جو ہماری عمرے ہیں پینتالی سے پچاس تاک ہو گئی ہے کہیں اور دپارٹمنٹ میں بھی ہم نہیں جا سکتے تو ہمارے دیکھ رہے ہوں عوام کس طرح در پر در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں جب تک ہماری فریاد نہیں سنی جائے گی ہم تب تک نہیں جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ چاہے ہفتہ ہو چاہے دن ہو چاہے مہینہ ہو چاہے سال گزرے کیونکہ یہ ہماری رزق کی بات ہے ہمارے بچوں کی مستقبل کی بات ہے پورے سولہ ہزار ملازمین کی گروں ان کی چھولے اور ان کی رزق کی بات ہے تو ہم کیسے جا سکتے ہیں یہ مہین اسلامباد کا سنٹر ہے یہاں پر بکتر بند گاڑیاں پہنچ چکی ہیں یہاں پر جناب پریزنرز وین گہدیوں والی گاڑی بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے یہ یہاں سنٹر میں اس لیے کھڑی ہے کیونکہ کچھ لوگ سفید پوش لوگ جو شاید اپنا گلہ اس طرح سے نہیں کر سکتے یوٹیلیٹی سٹوز والے بارہ ہزار کے قریب ملازمین یہاں پر موجود ہیں بارہ ہزار کے قریب آپ کو ان سے ملواتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بچارے اس بارش میں حالانکہ مونسون کی بارشیں ہیں بڑا مشکل ہیں لیکن یہ ایک لمبی سیریز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس طرف لٹے ہوئے ہیں سامنے لٹے ہوئے ہیں اور یہ تقریباً کئی کلومیٹر تک آگے جگہ ہم پیدل چل کے آپ کو دکھائیں گے یہ لوگ یہاں پر غریب بیٹھے ہوئے ہیں اور سفید پوشی کی عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں بارش میں گلے نہیں ہوئے جی نہیں نہیں ہاں کب تک یہاں پر بیٹھیں گے انشاء اللہ جو ہمارے قائزین کا حکم ہوگا ہم اسی طرح پر کتنے دن ہوسے ہیں یہاں پر ہم ہمیں آج دیسرا دن ہے دیسرا دن ہے روٹی شوٹی کیا کھاتے ہیں کدھر سے آئی ہے کھانا کدھر سے آئی ہے ہم اپنے خود دیب سے لے آتے ہیں ہوتل سے اپنا پکا کے کھا رہے ہیں بڑی دور سے آئے ہیں ہم دیلہ ڈیرہ غازی خارجان سے آئے ہیں قریب لوگ آئے ہیں تقریباً مجھے بارہ سال ہو گئے اس مقمے میں ہاں تو ہمارے ساتھ بہت نائنصافی کر رہے ہیں آج جی چاچا مہترم اسلام علیکم علیکم سلام کیا آل ہے پریشان ہے تریشاند ہوئے آ رہے ہیں زیادہ ہے پریشانی بس گھر آکلا چھوڑ کے آئیں بچے بچے وہاں میں گھر میں کون کون ہے بیٹی ہے ماں گھر والی ہے بیٹا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے اور بیٹی اور بیگم کو اکلے چھوڑ کے رہے ہیں اکلے چھوڑ کے آئے ہیں روزتار کے لئے آپ کی آنکھوں میں آنسوں کیا کری ہے اچھا تو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اوکی کوئی مسئلہ کیا پریشانی ہے روزکار یہی دھانا اور کچھ یہی نہیں کتنی دنخواہ تھی تیس بتیزہ ہے تری بتیزہ ہے اور آج اسلام آباد میں بیٹھ کر رو رہے ہو کیا کریں جس بندوں کو مون دیا وہ ہی گلے پڑ گئے اپنے نونلی کو ووٹ دیا ہے جی ہاں کیا کریں وہ کس کو دیں نونلی جیسے ہی کرتا ہے جس کو آپ نے ووٹ دیا تھا سر یہ تھوڑا سا دور ہے یہ ادھر ساتھ بٹھا وہ اس کا مائل دیکھا ہے نا آپ نے اس وقت وہ آیا تھا اب ہم جائیں گے تو لاتھی پڑے گی کیا کریں اٹھارہ سال ہو گئے یہاں پھر وہ پھر ٹیلیز ہوتے تھے گھر بی 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 بچوں سے بات ہوئی ہے ہوتی ہے بس کیا کریں کیا کہتی ہے بچی بس یہ کہتی ہے آو گھر کیسے آئیں کیا پڑھائیں جائیں جیب خالی ہے بس کچھ وہاں بیٹھتے ہیں کچھ وہاں بیٹھتے ہیں بارش میں کیسے گزارہ جاتا ہے پڑے تھے کپڑے اوپر دیکھے پین پاس کیا عمد رکھیں عمد کرنی ہوگی بوٹ کسے دیا بس کسی کیا پتا ہے چھوڑو اس بات کو جو غلطیاں ہو گئے دھونے تو کچھ نہیں ہوگا دو تین کنیاں پڑیں نہ کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا ہاں بیٹھتے ہیں شکریہ آج اٹھارہ سال لوگ ہیں اٹھارہ سال لوگ ہیں ہم فریاد کرنے آئے ہوئے جب تک ہماری فریاد نہیں سنی جائے گی ہم تک تب تک نہیں جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ چاہے ہفتہ ہو چاہے دن ہو چاہے مہینہ ہو چاہے سال گزرے کیونکہ یہ ہماری رزق کی بات ہے ہمارے بچوں کی مستقبل کی بات ہے پورے سولہ ہزار ملازمین کی گھروں کی چھولے اور ان کی رزق کی بات ہے تو ہم کیسے جا سکتے ہیں آجی صاحب بات سنیں یہ ساتھ پارلیمنٹ ہے ٹھیک ہے سارے جو اشرفیاں ادھر بیٹھتی ہیں جو کانون بناتے ہیں یہ پنڈی ہے ساتھ پنڈی میں آرمی چیف صاحب بیٹھتے ہیں فوج بیٹھتی ہے کس سے آپ اپیل کریں گے اس حکومت سے یا پھر اس فوج سے کس سے آپ اپیل کریں گے دیکھیں جی ہم بھی پاکستانی ہیں الحمدللہ اور یہ ادارے بھی پاکستان کے ہم سب سے پہلے پیپل پارٹی سے شکوا بھی کرتے ہیں ان سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کیونکہ یوٹیلٹی سٹور کی بنیاد انیس سو ستر میں انہیں نے رکھی ہوئی تھی پیسے جی کیا عمر ہے؟ فیپٹی ٹو جی اس عمر میں اسلامباب کی سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے بس پیسے جی یہ دیکھ رہو عوام کس طرح در پر در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں تقریباً دو کلومٹر تک سڑک ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ یہ جمع ہونا شروع ہوگئے ہیں یوٹیلٹی سٹوز والے اور یہ اگر آپ سینٹر دیکھیں گے اوپر آ جائیں یہ دیکھیں تو یہاں پر ایک بڑی تعداد ہے اور یہ بلو ایریا اسلامباب ہے یعنی یہ یہاں سے آدھے کلومٹر کے دور پر پارلیمنٹ ہے اور یہاں پر یہ لوگ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ جنب ہمیں ہمارا حق دیں کم ایسی حالات بنائیں کہ ہم بچوں کے لئے روزی روٹی پوری کر سکیں اور بڑی مشکل حالات میں لوگ یہاں پر موجود ہیں السلام علیکم کتنا عرصہ ہوگی ہے کام کرتے ہیں بچے کتنے چھے بچے ہیں چھے بچے ہیں انتظار کر رہے ہیں ہمیں تھیرا رہیں بس ترسہ رہیں گے بھائی آپ کو ریگولر کریں گے آپ کو تنفائی بڑھائیں گے آپ کو یہ کریں گے ووٹ ہینی کو دیا تھا ووٹ دیا ہم نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا جناب ہم تو جو ہمارا حلقہ ہے وہاں ہم بہت ان کے سپورٹر رہے ہیں انیف باباسی صاحب کے یہ ادارہ خود مختار ادارہ ہے ہم اپنا خود کماتے ہیں جن کو سر ووٹ دیا انہوں نے آپ کو یہ کیا کر دیا دو دن میں سارے انہوں نے کہا جی ادارہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادارہ گورنمنٹ کو تو ہم دو سے تینہ رفعہ منتری ہم ٹیکس دیتے ہیں خود کماتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں ان سے کچھ لیتے نہیں ہیں یہ جو کہتے ہیں ہم نے سور کو سبسٹی دی ہے سبسٹی ہم ملازموں کو تو نہیں دی نا سبسٹی تو پبلک کو دیتے ہیں ہم تو جناب اس کو اوے کرتے ہیں پبلک پہنچاتے ہیں سارا کمرائز نظام ہے اب دوزار دو میں جو بندہ اپنی جاب میں یہاں پر آیا اور پائیس پہیس سال لوگوں کی سروس ہو چکی ہے ان کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے کوئی صحیح ہمیں جواب بھی نہیں دے پا رہا بس آپ باگے میں دیکھ رہا تھا بکتر مند گاڑیاں اور پریزنس وینٹ سر بات یہ نہ دیکھیں ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے یہاں پر ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں ہم جناب زہرہم بیروزگار ہمیں انہوں نے کر دیا ہر حال میں ہم درنا لگے گئے ہمارے بچوں ہمارے فہر مارے کوئی مسئلہ نہیں ہم مرنے کے لئے تیار ہیں ہم مرنے کے لئے تیار ہیں ہم انہوں نے ہمارا روزگار انہوں نے ختم کر دیا بلا وجہ کوئی وجہ بتائیں نا ہمیں ہاں جی بیٹے ہیں بس پر کیا کریں گے انشاءاللہ ظلم ہو رہا ہے بڑا زیادہ ظلم کر رہے ہیں توارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں تو بس یہاں پہ ایسے بھی بندے ہیں جو بھوکی سوتے ہیں یا دن کا صبح کا اگر ایک روٹی کھا لیتے ہیں تو شام تک وہ بھوکی گزارہ کرتے ہیں چھوٹے سے دال چنے پہ بس یہی ہے ان کی اتنے غریب لوگ ہیں اور ان کی جو ہے کوئی مستقبل انہوں نے ان کے لئے نہیں چھوڑا برسات میں برسات میں مدر ہی بیٹے رہے ہیں موٹ اسی کو ہی دیا تھا اسی کو نون لیک کو ہی دیا تھا میلو میں بیٹے ہوئے ہیں ان کا محل یہاں سے پتہ ہی کتنا دور ہے چھوٹے چھوٹے ملازم کو نکال رہے ہیں ان کا محل یہاں سے بیس منٹ کی واک پر ہے وہ محلو میں سوئے ہوئے اور آپ نے ووٹ دیا اور ابھی ہم ادھر بیٹے ہوئے جب تک ہمارا نوکری با نہیں ہوگی ہمنا آج ہی نہیں جائیں دوہزار ساتھ میں بیٹے ہوئے صاحب ووٹ کسی دیا تھا آج کوئی بندہ ہی نہیں آرہا اور آپ لوگ اسلامباد کی سرکو پر ہوئے ہیں پر آپ ان کو کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ دوہزار ساتھ سے ہم دھکے کھا رہے ہیں کوئی مطلب ہے ہماری رہنمائی کرنے والا بھی نہیں ہے تیسرا دن ہے ہم یہاں بارش بھی ہے موسم کی سکتی بھی ہے روزگار ہے سب کو پیار ہے بچوں کے روزی روٹی کا مسئلہ ہے آپ کو کتنا عرصہ ہوگیا جی تقریباً ستارہ سال ہوگی ستارہ سال ہوگی ستارہ سال ہوگی ستارہ سال اوبار سڑکوں پر خجل خوار کر دیا آپ بس دیکھ لیں جی یہ ہی آرہا ہے موٹ کس نے زیتیا سیاں ہم تو پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی تو یہ ساتھ بلابل لیٹا ہوا ہے یہ ساتھ ہی محلوم ہے جب تک بیٹھیں گے جب تک انشاءاللہ مطالبات نہیں تسلیم ہوتے ہم ادھر ہی ہیں گر میں اپنے بچے ہیں تین بچے ہیں ماں باپ سب کوش پیملی کا میں بڑھا ہوں آپ فیملی کے بڑے ہیں جی میں پیملی کے بڑھا ہوں کیسے گزارہ ہوگا بس انسٹور کا گزارہ تالہ نے گزارہ دیا ہوا تھا ابھی لوگ چین رہے ہوئے سے تقریباً دوازدار سے ہمارا ادھر بڑھتی ہوا ہے ابھی ہم کو نفری کچھ نہیں مل رہا ہے ہمارا عمر گزار گیا تقریباً تین سال ہو گئے ابھی ہم کی درجہ ہوئے کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو نفری کرتے ہوئے میرے اٹھارہ سال ہو گئے اٹھارہ سال ہو گئے اٹھارہ سال ہو گئے کیا خلاصہ نکالا ہے اسلامباد کی سڑکیں بارش ہے گند ہے بری حالت ہے جی برکل میں میرا بلانگ ویسے سنسے میں نواب شاری جن سے آیا ہوں تو چوبیس گھنڈ کا سفر کر کے آیا ہوں اور اپنے ادارے کے بچانے کے لئے یہاں آیا ہوں اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لئے یہاں آیا ہوں کیا حالت ہے یہاں پہ لوگوں کی دیکھیں ہم سب جو آئے ہیں اپنے سروں پہ کفن بانگتے آئے ہیں اپنے ادارے کو بچانے کے لئے سر یہ دن کا خرچہ کتنا ہوتا ہے تقریباً ملازم بیشار افراد ہے ہماری سیلی تقریباً تیس پینٹیس ہزار روپے ادھر دن کا خرچہ تقریباً ایک بندے کا دو ہزار روپے دن کا خرچہ ہم ہوتلنگ کرتے ہیں کھانا پینا ہے آنا جانا ہے تقریباً دو ہزار روپے ایک بندے کا خرچہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے دو ہزار روپے کتنے دن پھر آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں یا کتنے گنجائش ہیں جتنے دن قربانی دینی پڑی انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے بیٹھیں گے اپنے ادارہ بچا گئے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے آپ جو ہماری عمریں ہیں پینتالی سے پچاس تک ہو گئی ہے کئی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم نہیں جا سکتے تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے ہم تو محنت مزدوری نہیں کر سکتے کہاں جائیں گے کتنے بچے ہیں آپ کے میرے سات بچے ہیں سات بچے ہیں آپ کی اپنی عمر کیا ہے میری عمر تقریباً تیس یا اٹھتیس ہوگا اٹھتیس ہوگا ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی اولاد کو لمبی زندگی دے سات بچوں کا کیسے گزارہ ہوگا گزارہ تو ابھی دیکھتے ہیں اللہ مالک کے کوشش کپن بان کے آئے ہیں تقریباً بیس ساتھ ایسا ٹائم کے بھی آیا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بارہ آئے ہیں پہلی بارہ آئے ہیں گھر میں کتنے بچے ہیں پانچ وہ تو انتظار کر رہے ہیں بلکو ہے گھر میں کھانے پینے کا کچھ بھی کھانے پینے کو کوش نہیں ہے وہ ختم کیا ہے ادارہ ختم کیا ہے ابھی کیا ہے تنخاہ نہیں ملتا تو پھر کیا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ